السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مطرم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں کہ کمردر اقرب ساد اور نحس کا شرعی حکم اسلام میں کیا ہے بہت سارے لوگ جو جنتری وغیرہ میں نحس یا کمردر اقرب ہوتا ہے ان دنوں میں شادی وغیرہ کرنا یا پھر کوئی نیا کام کرنا یا سفر کرنا منحس سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ صحیح نہیں رہے گا مفتی صاحب مفتی میراج احمد مصباحی سے اسی طریقے کا سوال ہوا ہے کہ کمردر اقرب کا کیا مطلب ہے سوال کرنے والے ہیں محمد طاہر علی انصاری جامنگر گجرات سے تو آئیے ناظرین مفتی صاحب کا جواب مفتی میراج احمد مصباحی کا جواب آپ جو ہے دلائل کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کسی دن یا رات یا وقت کو منحوس سمجھنا یہ خلاف شرع اور نجومیوں کے دھکوصلے ہیں فقیح آزم ہند حضور صدر شریعہ علی رحمہ لکھتے ہیں کہ کمردر اقرب یعنی چاند جب بروج اقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوس بتاتے ہیں اور جب بروج اصد میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے یہ باتیں خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف اور نجومیوں کے دھکوصلے ہیں بہار شریعت حصہ نمبر سولہ صفحہ نمبر دو سو الٹھاون مطبوع قادری کتاب گھر میں یہ لکھا ہے آگے تحریر فرماتے ہیں کہ سعاد نحس یا اقرب جنتریوں میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطالق تحریر فرماتے ہیں کہ یہ سب بے اصل اور نجومیوں کے دھکوصلے ہیں ان کا اعتبار ہرگز نہ کرے فتوہ امجدیہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر ساٹھ بحرال علوم حضور مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ دنوں میں کوئی دن اور اوقات میں کوئی وقت اور گھڑی منحوس اور نامبارک نہیں ہے سب دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں تو کسی دن کی نحوست کا اعتقاد کرنا یہ غیر اسلامی ہے آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اسی لئے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایسے دن کوئی کام پڑ گیا ہو جس کو لوگ خلل مانتے ہوں تو تم کو اس دن اس کام سے رکنا نہیں چاہیے بلکہ کام کرنا چاہیے اور یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہم لا یاتی بالحسنات اللہ انت ولا یدفع السیئات اللہ انت ولا حول ولا قوت مشکا شریف صفحہ نمبر تین سو بانبے کہ اللہ برائی کو دفع کرنے والا اور نیکی کو دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں اور قوت اور طاقت تیرے ہی ذات سے ہے فتوائے بحر العلوم جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس ایک سو بے آلیس واللہ آلم بس سواب جواب دینے والے ہیں مفتی مراج احمد مصباہی برکات نگر متنظر علماء گوشی زلامہ یوپی نازیم آلہ جامعہ گلشن فاطمہ لیل بنات بارہ بنکی موسیقی